اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرون انفسنا ومن سیات عمالنا من یهده اللہ فلا مذل له ومن یدلله فلا حادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له لا شریک له ولا وزیر له ولا نزیر له ولا مثل له ولا مثال له لا شریک له ولا معین له ولا مشیر له ولا مزارع له ولا هادي له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبده ورسوله امام المشرقین وامام المغربین رسولا مکیا مدنیا حاشمیا قریشیا کرروبیا روحانیا ریحانیا نبیا تقیا نقیا ولیا دریا شمسیا قمریا بدریا بشیرا نظیرا وصل اللہ تعالی علی وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیا للصلاة من یوم الجمعہ دی فسعوا فسعوا إلى ذکر اللہ وذروا الویع ذالکم خیر لکم انکنتم تعلمون ایمان والو جب جمعہ کے دین نماز کے لئے آزان دے دی جائے تو اپنی بیع و شیرا کو چھوڑ دو اور آگے رشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف دور پڑو اللہ کی یاد کی طرف دور پڑو اور اپنی بیع و شیرا کو چھوڑ دو اگر تم سمجھدار ہو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے آگے رشاد فرمایا کہ جب نماز پوری ہو جائے تو اپنی راہ لو زمین میں پھیل جاؤ پیدا کو دیتی صلاة پنتشرو وبدعو من فضل اللہ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو واذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون آگے رشاد فرمایا اللہ کو کوئی یاد کرو تو تم کامیاب ہوں گے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم الحلال فریضتم بعد الفرائض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا حلال کمائی کمانا فرائض کے بعد ایک فرض ہے صدق اللہ مولانا العظیم جہاں میں ہے ہر سو یہ عبرت کے نمونے مگر تجھ کو اندہ کیا رنگ وڑونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تُو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی شاہِ تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہلِ شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے ہوئے نام وڑبے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمہ کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہِ تماشا نہیں ہے پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجموع بنایا برہبے نے آکے تجھ کو ستایا عجل تیرا کر دے گی بلسل سفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہِ تماشا نہیں ہے عجل نے نکسرا ہی چھوڑا ندارا اسی سے سکندر سا فاتے بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت سدھارا پرا رہ گایا یوہی ٹھاڑ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہِ تماشا نہیں ہے تجھے بس یہی ایک دن ہے میں رہوں سب سے عالا حزینت نیرالی ہو فیشن نیرالا جیا کرتے ہیں کیا یوہی مرنے والا اس نے ذاہن نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہِ تماشا نہیں ہے مہترم بھائیو دوستہ وزرگو اس جمعہ سے پہلے اگری جمعہ کو عزرات کے سامنے حلال کمائی کے بارے میں عرض کیا جا رہا تھا حلال کمائی کے بارے میں مزاکرہ ہوا تھا ایک ہے حلال کمائی کرنا حلال انکم کرنا حلال انکم کے اسباب کھڑے کرنا اور دوسرا ہے حلال لکم پیٹ میں ڈالنا یہ دونوں باتیں ضروری ہیں حلال لکم پیٹ میں جائے یہ بھی ضروری ہے حلال آدمی کمائے یہ بھی ضروری ہے حلال روزی کہیں سے بھی آ سکتی ہے لیکن حلال کمائی کرنے کے لئے آدمی کو خود محنت کرنی پڑے گی حلال کمائی بہت ضروری ہے آج کل کچھ نوجوان ہے جو اپنے ماں باپ کے روپے پیسے پر عائش کیے جا رہے ہیں ان کا سونا دیر سے ہوتا ہے جن لوگوں کا اٹھنا دیر سے ہوتا ہے ان کی بدقسمتی مقدر بن جاتی ہے یہ لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں عائش و عشرت میں پڑھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو ختم کر دیا برباد کر دیا اسی ہندوستان سے مغل حکومت کو سات سو سال کے بعد اکھار کر پھینک دیا اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ یہ عائش پرستے انہوں نے عائش کیا اللہ کے دین کو نہیں پھیلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا ختم کر دیا نام و نشان مٹا دیا کوئی چائی کی لاری ان کی اولاد میں سے دیکھو کوئی چائی کی لاری چلا رہا ہے کوئی کچھ چلا رہا ہے کوئی کچھ چلا رہا ہے کوئی ان کا پرستان حال نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ عائش و عشرت میں پڑھتے ہیں وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں کہ ماں باپ کے اور اپنے رشتہ داروں کے روپے پیانسو پل پل رہے ہیں دیر سے اٹھنا حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا اللہم بارک فی بکوری امتی اے اللہ میری امت کے صبح صویرے دھندہ کام کرنے والے بزنیس کرنے والے جوب کرنے والوں کے اندر برکت دے دیں تو جو صبح صبح اٹھ کر محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے اللہ اس کو برکت عطا فرماتا ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلال کمائی کتنی ضروری ہے فرمایا کہ فرائز کے بعد یہ پہلا فریضہ ہے کہ آپ حلال کمائی کمائیں ہمارے آقا سرکارے تو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح صویرے نکلتا ہے حلال کمائی کے لئے شام تک اپنی بیوی بچوں کے لئے کماتا ہے شام کو جب گھر پر آتا ہے سکہ ہارا گھر پر آ کر بیٹھتا ہے ایک تھنڈی سانس لیتا ہے ایک تھنڈی آہ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دی کتنی بڑی بات ہے کوئی معمولی بات ہے ہمارے آقا سرکارے دعوانا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنی بیوی بچوں کے لئے حلال کمائی کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے جو آدمی اپنے ماں باپ کے لئے حلال کمائی کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے جو آدمی اپنے آپ کے لئے حلال کمائی کرتا ہے تاکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے وہ اللہ کے راستے میں ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے حلال کمائی کمائی کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے آج کل اس سے لوگ کیا پتہ نہیں آج کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا بڑے بڑے دھندے تلاش کر رہے ہیں بڑی بڑی جوب تلاش کر رہے ہیں بھئی جب تک بڑی جوب نہ ملے جب تک بڑا دھندہ نہ ملے تب تک کسی کے اوپر بھار اور بوجھ بن کے تو نہ رہے چھوٹا موٹا کام کر لیں کتنے ہی لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اسکول کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو چھوٹی موٹی جوب کر رہے ہیں تاکہ ماں باپ کے اوپر ماں باپ کے اوپر بوجھ نہ بڑے یہ لوگ بڑے کامیاب لوگ ہیں یہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں جو ماں باپ پر بوجھ بننا نہیں چاہتے ہیں آج کدھے ہی لوگ ہیں جو ماں باپ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں ارے ماں باپ تو بہت بڑی بات ہے اپنی بیوی پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بوجھ بنے ہوئے ہیں اپنی بیوی کی کمائی کھا رہے ہیں اپنی بیوی کی کمائی کھا رہے ہیں بیوی کماتی ہیں اور شوہر گھومتا پھرتا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جوا کھیلتا ہے ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا رات گئی دین گئی یوں ہی عمر تمام ہوئی صبح ہوئی شام ہوئی یوں ہی عمر تمام ہوئی ایسے لوگ ہیں تو ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بڑی بڑی وعید بیان فرمائی ایک مردہ بحضرت میں آپ کو اس پر سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک اگر بڑا آدم مسلمان ہوتا ہے بڑی سے بڑی تجارت کرتا ہے بڑی سے بڑی جوب کرتا ہے مسلمان کاریگر ہوتا ہے تو وہ بڑے بڑا بہترین کاریگر ہوتا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب المؤمن المحترم کہ جو کامیاب کاریگر ہے حلال کمائی کے لئے کاریگری کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں اتنی بڑی بات ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی یادگے لے ترشیف لے گئے اللہ کے نبی نے پوچھا ڈاکٹر ہیں کوئی اس محل میں فرمایا دو ڈاکٹر ہیں ایک ذرا دوری پر ہیں ایک ذرا قریب ہیں فرمایا کہ دونوں میں سے ماہر کون ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا ہے نبی اللہ جو دور رہتا ہے وہ ماہر ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو لے کر آؤ معلوم آئے کہ جو کامیاب اور جو تجربہ کار اور جو پرفیکٹ کاری پڑھو ہوتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے اللہ کے نبی اس کو پسند فرماتے ہیں برحال تو مسلمان ہوتا ہے تو مضبوط ہوتا ہے جس فلڈ میں جاتا ہے وہ نمبر ون ہوتا ہے جس فلڈ میں جائے گا تجارت میں جائے گا نمبر ون ہوگا جوب میں جائے گا نمبر ون ہوگا کاریگر ہوگا نمبر ون ہوگا مسلمان ہر چیز میں نمبر ون ہوتا ہے لیکن جب تک وہ نمبر ون نہ بنے جب تک اس کو بڑی جوب نہ ملے جب تک اس کو بڑی بڑا ہنر نہ ملے جب تک اس کو بڑی تجارت نہ ملے تب تک چھوٹے کام سے چھوٹے دھندوں سے تو شروع کرے چھوٹے دھندوں سے شروع کرے آج کتنی جوان ہے جو شرم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم یہ دھندہ نہ کریں اسی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے سال ہا سال نکل گئی ہے اسی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے اور کئی عمرے ان کی گزر گئی اور بہت بڑی عمر ہو چکی ہے لیکن دھندہ نہیں کرے کیوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے چھوٹے دھندے سے شروع کرو کتنے ہی لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو سرکوں کے اوپر چادر بیشاتے ہیں کچھ ڈال دیتے ہیں اور بیچتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے لئے پانسو چھہسو آزار روپے لے کر جاتے ہیں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی دکان لے کر بیٹھ گئے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہترین سے بہترین کاچ والی دکان بنا کر بیٹھ گئے ضروری نہیں ہے اگر آدمی حلال کمائی کمانا چاہے تو کہیں سے بھی اپنے حلال کمائی نکال سکتا ہے کہیں سے بھی نکال سکتا ہے شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں حضرت ابراہیم بن عدہم رحمت اللہ لے ایک مرتبہ جنگل میں گئے ان کی تجارت تھی جنگل میں گئے لکڑی کاٹی بھارا اس کا بنایا کندے پر ڈالا کندے پر ڈال کر بازار میں لے جانے لگے تو کچھ لوگ ان کو ملے کہنے لگے حضرت آپ اتنے بڑے ولی ہیں اتنے بڑے آدمی ہیں حالانکہ پہلے بادشاہ تھے بادشاہ ہی چھوڑ کر آ رہے ہیں پہلے بادشاہ تھے بادشاہ ہی چھوڑی بادشاہ ہی چھوڑ کر فقیری میں آ گئے خود اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور ہاتھ میں ہاتھ سے کماتے تھے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے کندے پر کندے پر لکڑوں کا بھارا ہے گٹھڑ ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ اتنے بڑے ولی ہیں آپ ہمیں اشارہ کیجئے آپ ہمیں حکم کیجئے آپ کا کھانا پینا آپ کے گھر حاضر ہو جائے گا آپ کا اتنے اتنا وظیفہ تیہ کر دے حضرت نے فرمایا خاموش کیا بول رہے ہو خاموش کیا بول رہے ہو کیا سنانے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو سے وہ حدیث کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی حلال کمائی کے لئے اپنی بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لئے حلال کمائی اختیار کریں چاہے وہ دھندہ کم تر کیوں نہ ہو چاہے وہ دھندہ ایسا کیوں نہ ہو جس میں شرم محسوس ہو لیکن وہ حلال کمائی کے لئے وہ اس کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرمائی کوئی معمولی سی بات ہے مخضر اخلاق میں یہ بات لکھی ہے کوئی معمولی بات ہے تو آدمی کو حلال کمائی کمانا چاہیے چاہے وہ کیسا بھی دھندہ ہو حلال ہے کر گزرے حلال ہے کر گزرے ماں باپ پر نیر بن نہ رہے خود مختار بنے خوددار بنے خوددار بنے آدمی کھانے والا نہ بنے دوسروں کو کھلانے والا بنے دوسروں سے لینے والا نہ بنے دوسروں کو دینے والا بنے یہ مجال آدمی کا ہونا چاہے مسلمان کا مجال پہلے سے ہی احسا ہوتا ہے اور خاص کر کہ ہماری گھانچی برادری کا مجال ایسا ہی ہے ہو سکتا ہے آج کل کچھ کچھ لوگ ایسے ہو جو ہاتھ پھیلانے والے بن گئے لیکن ہم نے بہت اچھی طرح دیکھا ہے وہ ماحول ہم نے بہت اچھی طرح دیکھا ہے وہ دین کہ لوگ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کرتے تھے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے وہ دین ہم نے خود دیکھے ہیں ہم نے محسوس کیا ہے کوئی مسلمان اگر ہاتھ پھیلا تو ہوتا تھا تو ہمیں پھر بعد میں کچھ لوگ آئے جو ہاتھ پھیلا ہے تو ہمیں بہت دل پر لگتا تھا یہ کیسا ہے مانگ رہا ہے کیسا ہے مانگ رہا ہے اس کے بعد تو بہت سارے لوگ ایسے بن گئے جو ہاتھ پہ لانے لگے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرمایا کہ کل قیامت کے روز کل قیامت کے روز جو لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے گا اس کے پیشانی کے اوپڑ ایک نشان ہوگا پور قیامت کے میدان میں جو لوگ ہوں گیا وہ اس کو پہچان لگے یہ فقیر ہے یہ بھیک منگا ہے یہ بھیک منگا ہے لوگ اس کو یہ کہیں گے بھیک منگا ہے کدنی سخت وعید ہے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہے نبی اللہ کچھ دے دیجئے گریب ہوں گھر میں کچھ نہیں ہے بیوی بچے بھوکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگل میں جاؤ ایک لکڑی کاٹ کر لاؤ لکڑی کاٹ کر وہ لائیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کلہاری لگا دی اور کہاں کہ جاؤ دھندہ کرو لکڑیاں کاٹو بیچو کاٹو بیچو پندرہ دین کے بعد مجھے مو دکھانا وہ کہے یعنی پندرہ دین کے بعد مو دکھانا مطلب کیا پندرہ دین تک گھر پر مت بیٹھنا بیچتے رہنا دیتے رہنا گھر پہ جاتے رہنا یعنی پندرہ دین کے بعد مجھے ریپورٹ دینا کیا ہوا پھر وہ دو دیرہم کما کر لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو دیرہم لیے پہلے تو بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تیرے گھر میں کچھ ہیں اس نے کہاں ایک برتن ہے اللہ کے نبی نے اس کی عراجی کی کون لے گا اس کو ایک صاحبی نے کہا ایک دیرہم دوسرے صاحبی نے کہا دو دیرہم کلاری لے کر آیا پھر اللہ کے نبی نے کہا اس سے دھندہ کرو جب وہ پندرہ دین کے بعد اللہ کے نبی کے خدمت میں حاضر ہوا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے لئے بہتر یہ دھندا اس سے کہ کل قیامت کے دن تیرے چہرے کے اوپر بھیک مانگنے کا نشان ہو بھیک مانگنے کا نشان ہو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو آدمی لوگوں سے بھیک مانگتا رہتا ہے قیامت کے روز اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اس کے چہرے پر یہ گوشت نہیں ہوگا بلکل اس کا چہرہ ہر پنجر کی طرح ہوگا لوگ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ بھیک مانگنے والا طرح تو بھیک مانگنا کتنی سخت وعید ہے آدمی کو اپنی خود مختار ہونا چاہیے اس کو محنت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے راستے نکالے ہیں حلال کمائی کے بہت سارے راستے ہیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہ ہمارے گودرہ میں یہ محدود کر رکھا ہے دندوں کو محدود کر رکھائیں بچ چند ہندے لے کر بیٹھے ہیں چند کاروبار لے کر بیٹھے ہیں ورنہ دوسرے علاقوں میں چلے جائیں چھوٹے چھوٹے لوگ ہزاروں روپے کما کر جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام نے بھی یہ ساری چیزیں کر کر دکھائی انبیاء علیہ السلام اگر چاہتے تو اللہ سے دعا کرتے آسمانوں سے دسترخان اترتے لیکن انبیاء علیہ السلام نے کاروبار کر کے دکھایا اور امت کو سبق دے کر گئے کہ دیکھو دوسروں کا محتاج مت رہنا دیکھو دوسروں سے امید اپنی قائمت رکھنا دیکھو دوسروں کی جمعوں پر نظر نہ رکھنا خود آتمن نیر بھر بننا خود مختار بننا خود مختار بننا خوددار بننا گہرت من بننا بے گہرت کبھی نہ بننا بیک مانگنے والا مت بننا کھلانے والا بننا کھانے والا مت بننا حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے کپڑوں کی بنائی کی تجارت کی زیارات کی کھیتی کی حضرت عدریس علیہ السلام نے کپڑوں کو سیاہ درزی تھے لکھائی پڑھائی کرتے تھے حضرت عدو علیہ السلام نے بڑھائی کا کام کیا سدھاری کا کام کیا حضرت سالح اور حدود علیہ السلام نے تجارت کی حضرت یاکوب علیہ السلام نے مویشوں کو پالا بیچا صوف کو بیچا اون کو بیچا دودھ کو بیچا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کام کیا اور بہت بڑی خداداد ان کے حکومت تھی پھر بھی کام کرتے تھے اس کے بعد حضرت دعود علیہ السلام نے لوہاری کا کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دعود علیہ السلام کی تاریخ بھی کی حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس خداداد بہت بڑی حکومت تھی ان کی جانوروں پر بھی حکومت تھی ان کی حکومت جناتوں پر تھی انسانوں پر تھی پرندوں پر تھی ہر چیز پر تھی لیکن کبھی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کے روپیوں میں سے مالِ غنیمت میں سے بیت المال میں سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں لیا ایک روپیہ بھی نہیں لیا خود حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑیوں کی ٹوکڑیاں بناتے تھے اس کی زمبیل بناتے تھے چھلی جس کو ہم کہتے تھے وہ بناتے تھے اس کو بیچتے تھے اور اپنا گزران چلاتے تھے اور حضرت ہمارے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام نے شرکت پر تجارت کی پارٹنر بنے مزارت پر تجارت کی بہت کچھ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر زیرات یعنی کھیتی باری بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریہ بھی چڑھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریہ چڑھائی حضرت شوئیب علیہ السلام نے بکریہ چڑھائی بکریہ بیشی یہ ساری چیزیں ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کپڑا بیشتے تھے کپڑا بیشتے تھے حاکیم بن گئے اور خلیفت المومینین بن گئے امیر المومینین بن گئے کپڑا لے کر نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سامنے مینے کہاں جا رہے ہو کہاں دندہ تو کرنا پڑے گا بیوی بچوں کا پیر تو پانا ہے اگر تم دندہ کرو گے تو پھر یہ حکومت کا کاروبار کون سبھا لے گا چلیے پھر ان کا وظیفہ نکی کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی بڑا کاروبار تھا کئی ملکوں میں پھیلا ہوا تھا کبھی کبھی یوں کہتے تھے کہ کئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہیں اور مجھ سے چھوٹ گئی اس لئے کہ میں کاروبار میں کبھی لگا ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر اتنے بڑے تاجر تھے کہ مکہ اور مدینے میں اتنا بڑا تاجر کوئی نہیں تھا اتنا بڑا تاجر کوئی نہیں تھا حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھی جو ان کے بھائی بنائے گئے تھے مدینہ کے در انہوں نے کہا کہ میرا آدھا مال تمہارا ہے میرا آدھا دندہ تمہارا ہے میرا سب کچھ تمہارا آدھا ہے میرا آدھا ہے انہوں نے کہا آپ سے مجھے خوش نہیں لینا ہے بازار دکھا دو بازار چلے گئے حضرت بازار چلے گئے بازار چلے گئے اور پھر ایسا دندہ کیا ایسا کاروبار کیا کہ پورے کے پوری پورے کے پورے مدینہ میں اور مکہ میں اور عرب میں چھا گئی اتنے بڑے تاجر تھے حضرت ابو انیفہ رحمت اللہ علی کتنے بڑے تاجر تھے بہت بڑا کارخانہ تھا ان کا کپڑوں کا اس میں کاریگر کام کرتے تھے مزدور کام کرتے تھے بہت بڑا کارخانہ تھا اور زمانے میں اتنے مالدار تھے اتنے مالدار تھے پھر بھی آپ دیکھیں امام قدری امام قدری ہانڈی وغیرہ بیشتے تھے امام نجار امام نجار بڑا ہی کا کام کرتے تھے بہت سارے ہمارے بزرگانے دین ہیں جو یہ ساری باتیں کر کے دکھا گئے اور کہہ گئے کہ کبھی کسی کا محتاج مت رہنا اگر محتاج بننا ہے تو خود اپنی ذات کا محتاج رہنا کاروبار کرتے رہنا برحال تو میں اس پر سے آپ کو فرض کر رہا تھا کہ کاروبار کتنا ضروری ہے خود کمانا کتنا ضروری ہے حلال قوائی کتنی ضروری ہے میں اس پر سے آپ کو باتیں سنا رہا ہوں اور لوگوں سے مانگنا چھوڑ دے لوگوں پر بھروسہ چھوڑ دے لوگوں سے امیدیں قائم کرنا چھوڑ دے امید ہے تو اللہ سے رکھے بس اللہ میرا اللہ بہت بڑا ہے ابھی میں نے کبھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ایک ویڈیو ایک آدمی پالیش کر رہا ہے پابند شرہ ہے اس کے چہرے کے اوپر ڈاری ہے ٹوپی ہے جببہ ہے پالیش کر رہا ہے تو آدمی نے اس کا ویڈیو بنایا اور اس کو کہا کہ بھائی آج دھندہ ہوا کیا نہیں ہوا کہ نہیں ہوا بھی دھندہ نہیں ہوا کہ اچھا کتنے میں پالیش کرتے ہو کہا بیسو روپے میں کہا کہ چلو آج میں آپ کو دو سو روپے دیتا ہوں کہ مجھے نہیں بس دو سو روپے مجھے نہیں چاہیے مجھے پالیش کر رہا ہے مجھے دو سو روپے نہیں چاہیے میں بس مجھے میرے بیسو روپے نہیں نہیں میں آپ کو دو سو روپے دوں گا مجھے دو سو روپے نہیں لینے بس اللہ بہت مالک ہے بہت دین پڑا ہے پورا دین پڑا ہے مجھے بیسو روپے دی دیجئے دو سو آپ کے نہیں چاہیے کہا چلو سو مجھے سو بھی آپ کے نہیں چاہیے بس پالش کر لی پالش کرنے کے بعد کہاں لو میرے بیس روپے دے دو کہاں کہ بیس روپے نہیں میں سو روپے دوں گا اگر آپ کو نہیں دینے تو یہ چلا مجھے بیس روپے میرے دے دیجئے پھر کہاں سے علاو گئی آپ کا تو دھندہ تو ہوا نہیں کہاں اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے بہت دین بڑا ہے یہ ایسے بول رہا تھا کہ آدمی کے دل میں ایک اثر پر رہا تھا کہ اللہ بہت بڑا ہے پورا دین پڑا ہے میرا اللہ مالک ہے مجھے وہ دے گا مجھے آپ سے نہیں دے میرے بیس روپے دے دو اس نے بیسی روپے لیے دو سو نہیں لیے سو بی نہیں میرے بیس روپے دے دو میں اپنی کمائی کماؤں گا میں اپنے ہاتھ سے کماؤں گا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا یہ ہوتا ہے مسلمان یہ ہوتا ہے مسلمان ایک شیخ ابھی آپ یوٹیوب پر اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہو ایک شیخ نے ویڈیو بنائی وہ جا رہے تھے سعودی شیئر ایک آدمی کو دیکھا حبشی ہے حبشی ہے اس کو دیکھا کہ بکڑیا چارہ آئے گاری کھڑی رکھی چلو جاتے ہیں گئے ان کے پاس اور کہا کہ بھائی بکڑی بیشنی ہے کہا کہ میری نہیں مالک کی ہے مالک کہا دیکھے گا ایک دے دو نے تو اس نے کہا کہا فائن اللہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے میرا اللہ میں نہیں بیش سکتا میری مالک کی اجادت کے بغیر نہیں بیش ارے کہاں دیکھے گا تیرا مالک مجھے دے دے نے تو کہہ دے نہ کہ کوئی بھیڑیا کھا گیا کھو گئی چلی گئی ادھر گئی ادھر گئی کہہ دے نہ نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے اس نے پوری ویڈیو بنائی آپ یوٹیوب پر دے سکتے عربی میں ہے تو اس نے نہیں دی اس نے نہیں دی وہ شیخ کے اوپر وہ شیخ کہتے ہیں جب وہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اتنا اثر اس پر رہا تھا وہ کہہ دے ہیں میرے بدل کے در کپ کپی تاری ہوئے کپ کپی تاری ہوئے اس نے یہ ویڈیو یوٹیوب پر ڈال دیا پھر وہاں کی امیروں نے وہاں کی امیروں نے اس کو پیسے دی اس گھڑیب کو پیسے دی وہاں کے شیخوں نے پیسے دی وہاں کے علماء نے اس کو پیسے دی آج کا وہ بہت بڑا مالدار ہو گیا کس نے بنایا کس نے بنایا حلال کمائی کس نے بنایا حلال کمائی حلال کی اس نے سوچی اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال روپے دے دی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا برحال اسی پر اور تھوڑی بہت بات وقت ہمارا کم ہوتا ہے اس لئے زیادہ بات نہیں ہوتی انشاءاللہ اسی حلال کمائی کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل ہمارے نوجوان سستی میں پڑے ہوئے ہیں اپنے ماں باپ کے پیسوں کے اوپر عیش کر رہے ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے اس لئے میں آپ اسی موضوع کے اوپر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اور بات کریں گے اللہ تعالیٰ کہیں سنی بات اوپر عمل کرنے کی طور فکر نصیف سنی بات اوپر عمل کرنے کی طور